اس کے بعد جس کلام کیلئے حکم ہو رہا ہے مہان اللہ لیدہ سمائیں گلکا کروں میں ذکر کیا ہے خال خوشمائے اللہ اللہ ماشاء اللہ گلکا کروں میں ذکر کیا ہے خال خوشمائے گلتا کروں میں ذکر کیا ہے خار خوش نما گلتا کروں میں ذکر کیا ہے خار خوش نما شہرِ نبی کے ہے در و دیوار خوش نما شہرِ نبی کے ہے در و دیوار خوش نما ہوتا نہ مصطفیٰ کا مدینہ اگر یہاں ہوتا نہ مصطفیٰ کا مدینہ اگر یہاں لگتا نہ پھر کسی کو یہ سنسار خوش نما لگتا نہ پھر کسی کو یہ سنسار خوش نما لگتا نہ پھر کسی کو یہ سنسار خوش نما شہرِ نبی سے آکے بتاؤں گا آپ کو شہرِ نبی سے آکے بتاؤں گا آپ کو کیا کیا نبی کے شہر میں ہے یار خوش نما سنسار خوش نما سنسار خوش نما یہ زمانہ سمجھتا ہے ذلہ جسے اس کو نیرہ سمجھ کر اٹھانا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ملی آتا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا ملی آتا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا شیر ملہ دا فرمائے یہ ہے بو بکر فاروق عثمالی تم نہ سمجھو گے ان کے مراتب کبھی یہ ہے بو بکر فاروق عثمالی تم نہ سمجھو گے ان کے مراتب کبھی خوا کے پا بھی جو قسمت سے ان کی ملے اس کو دامل میں بھر کر اٹھا لاؤں گا میرے آتا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا اور یہ شیر بطور خاص پیش کرتا ہوں لہذا فرمائے آگئی والے کیا جانے اس کا مزا میں ہوں دیبانہ میری ادا ہے جدا آگئی والے کیا جانے اس کا مزا میں ہوں دیبانہ میری ادا ہے جدا تیرے کونچے میں دل چھوڑ دوں گا شہا اور تیرے در کا پتھر اٹھا لاؤں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا اور حضرات یہ دو شیر تسلسل کے ساتھ سمات فرمائیں ہر مومن کی یہی خواہش یہی آرزو اور یہی تمنا ہوتی ہے جو ان اشارت کے حوالے سے آپ کے پہنچا رہا ہے آپ حضرات کے دلوں میں کی یہ تمنا ملائی لے رہی ہے تو آپ حضرات محبت کے ساتھ سبحان اللہ وآلہ کی سبائے ملد ملادہ فرمائیں شیر حضر کے ساتھ میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا میرے حق میں دعا کیجے یہی شہر تیبہ میں از جلد ہو حاضری ہر مریضِ غمِ تشنگی کے لیے رحمتوں کا سمندر اٹھانا ہوں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا اور یہ شیر ملدہ فرمائیں اسی سلسلے کا یا خدا دے کھلو جب دیار نبی پھر ناکھوں میں باقی رہے روشنی یا خدا دے کھلو جب دیار نبی پھر ناکھوں میں باقی رہے روشنی اپنی پلکوں کو میں بند کر لوں گا اور سبز گمبت کے منظر اٹھانا ہوں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا نارے صالح پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول خوجہ کا ہندستان نارے تکیر نارے صالح میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوا یہ شیر پھر سے مجھے حکم ہو رہا ہے میں حضرت کر رہا ہوں سمان فرمائیں اس شیر کے لیے ایک سو بیشتر میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوا یا خدا دیکھ لوں جب دیار نبی پھر نہ آنکھوں میں باقی رہے روشنی اپنی پلکوں کو میں بند کروں گا سبز امبت کے منظر اٹھانا ہوں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھانا ہوں گا مجھ کو سکوں کی جھنکار سے کیا غرض مجھ کو دولا کے امبار سے کیا غرض آسمانِ کرم تیری تہلیز سے دولتِ ماں ہو اختر لٹھا لانگا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا اور مختلف راہیدہ فرمائے لے اس شید کے لیے مجھے لکھ مورا ہے مجھ کو سکوں کی جھنکار سے کیا غلظ مجھ کو دولا کے امبار سے کیا غلظ مجھ کو سکوں کی جھنکار سے کیا غلظ مجھ کو دولا کے امبار سے کیا غلظ آسمان کرم تیری دہلیز سے دولت ماہ اختر اٹھا لاؤں گا اور مختلف راہیدہ فرمائے لاؤں گا آہی جائیں گے مجھ کو کلیمِ حضیر کچھ تو آدابِ توصیفِ آقائے دی آہی جائیں گے مجھ کو کلیمِ حضیر کچھ تو آدابِ توصیفِ آقائے دی جب بھی میں کوئے حسانے سرکار سے جذبہِ عشقِ سرور اٹھا لاؤں گا میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا سی ڈی 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 ڈ آوڈیو ویڈیو پرچار کیسٹ بھنوانے کے لیے تشریف لائن لمرہ ایجنسی گوینڈوڈ چوراہہ امیناباد لکنو موبائل نمبر دوسرا نمبر 9305-328319